بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف ناظرین ایڈن گارڈن ٹائمز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ادنان گنی بٹ آپ کو ایڈن گارڈن ٹائمز کے الیکشن سیل میں خوش حامدید کہتا ہے رسپیکٹر ویڈو جیسے کہ ہم نے ساکوین تحابات کی ویڈیوز بنانے کا عمل شروع کر رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے مختلف قسم کی پیشرفت الیکشن کمیشن کی جانب سے ہو رہی ہے ہم اس کے ساتھ ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں تو ابھی مختلف پارٹیز نے جو اپنی کینڈیڈیٹس کی لسٹیں فائنل کی ہیں اس کے حوالے سے پہلی ویڈیو ہم نے آپ کو لاہور کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے حوالے سے اپلوڈ کی اور اب ہمارے پاس ویڈیو کے لیے جو میٹیریل آیا ہے وہ ہے گجناوالا ڈیوین سے پی ایم ایلن کے کینڈیڈیٹس ہم مختلف حلقوں سے پی ایم ایلن کے کینڈیڈیٹس اسی طرح سے پی ٹی ای کے کینڈیڈیٹس جیسے جیسے ہمیں لسٹیں ملتی جائیں گی اور پیپلز پارٹی کے اور دوسری پارٹیوں کے کینڈیڈیٹس کی لسٹیں آپ کے لیے اپلوڈ کرتے جائیں گے اس وقت ہمارے پاس گجناوالا ڈیوین کے اداد و شمار موجود ہیں گجناوالا ڈیوین میں گجرات، وزیر آباد، حافظہ آباد، منڈی بہاودین، سیالکورٹ، ناروال اور گجناوالا کے اضلاعات ہیں نی ای سکسٹی ٹو سے یہ ڈیوین کا سٹارٹ ہوتا ہے نی ای سکسٹی ٹو گجرات ون تو پی ایمل این نے نی ای سکسٹی ٹو گجرات ون سے چودری عابد رزا کو اپنا ٹکٹ جاری کیا ہے اس کے بعد اگلا حلقہ ہے نی ای سکسٹی ٹری گجرات ٹو یہاں سے ٹکٹ جاری کیا گیا ہے نوابزادہ غزنفر علی گل کو اس سے اگلا حلقہ ہے نی ای سکسٹی ٹو گجرات ٹری یہاں سے سیٹ خالی چھوڑی گئی ہے کیونکہ یہاں پہ کافلی کے ساتھ کوئی ایجسٹمنٹ کا سسلہ جاری ہے اور امید کی جاری ہے کہ یہاں پہ سالک خسین کو چودری شجال صاحب کے جو بیٹے ہیں سالک خسین ان کو یہاں پہ فری ہینڈ دیا جائے گا لہذا یہاں پہ کوئی امیدوار پی ایمل این کی طرف سے نی ای سکسٹی ٹو پہ سامنے نہیں آیا اس کے بعد جو اگلی جو حلقہ ہے وہ ہے این ای سکسٹی فائیو گجرات فور اور یہاں سے چودری نصیر احمد عباس صدو ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے این ای سکسٹی فائیو سے اس سے اگلی جو سیٹ ہے وہ ہے این ای سکسٹی سکس وزیر آباد یہاں سے نصار احمد چیمہ کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اور اس سے آگے جو اگلی سیٹ ہے وہ این ای سکسٹی سیون حافظہ بات کی ہے یہاں سے سائرہ افضل تارڈ پی ایم ایل این کی امیدوار ہوں گی نیکسٹ ہمارے پاس کانسٹیچوینسی ہے این اے سکسٹی ایٹ این اے سکسٹی ایٹ منڈی بہاودین ون یہاں سے مشاہد رضا ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور اس سے اگلی جو کانسٹیچوینسی ہے این اے سکسٹی نائن منڈی بہاودین ٹو یہاں سے ناصر اقبال بوسال کو پی ایم ایل این کی طرف سے ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اگلا حلقہ این اے سیونٹی سیالکورڈ ون یہاں سے ٹکٹ جاری کیا گیا ہے چودری ارمغان سبحانی کو اور اس سے آگے این اے سیونٹی ون سیالکورڈ ٹو سے پی ایم ایل این کے کینڈیٹ ہوں گے حاجہ محمد عاصف حاجہ محمد عاصف این اے سیونٹی ون سیالکورڈ ٹو سے پی ایم ایل این کی طرف سے الیکشن لڑیں گے اس سے اگلا حلقہ ہے این اے سیونٹی ٹو سیالکورڈ ٹری تو یہاں سے ٹکٹ جاری کیا گیا ہے پی ایم ایل این کی جانب سے علی زاہد کو اس سے نیکسٹ کانسیچونسی ہے این ای سیونٹی تھری سیالکورٹ فور یہاں سے نشین افتحار پی ایم ایل این کی طرف سے کینڈیڈیٹ ہوں گی اور نیکسٹ جو حلقہ ہے وہ ہے این ای سیونٹی فور سیالکورٹ فائیو یہاں سے رانہ شمیم احمد ہان کینڈیڈیٹ ہوں گے پی ایم ایل این کی جانب سے یہاں سے چودری انوار الحق کو ٹکٹ دیا گیا ہے یہاں سے دانیال ازیز کو ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا اور چودری انوار الحق یہاں سے پیملن کی طرف سے الیکشن لڑیں گے اگلہ حلقہ ہے اینے سیمیٹی سکس ناروال ٹو یہاں سے چودری احسن اقبال الیکشن لڑیں گے اور اس سے اگلہ حلقہ ہے اینے سیمیٹی سیون گجران والا ون تو گجرانوالا کا پہلا حلقہ ہے این ای سیمیٹی سیون یہاں سے پی ایم ایل این کے ٹکٹ ہولڈر ہیں چودری محمد بشیر ورک اس سے اگلا حلقہ ہے این ای سیمیٹی ایٹ گجرانوالا ٹو اور یہاں سے خورم دستگیر خان الیکشن لڑیں گے پی ایم ایل این کی نمائنگی کریں گے نیکسٹ ہے این ای سیمیٹی نائن گجرانوالا ٹری این ای سیمیٹی نائن گجرانوالا ٹری یہاں سے زلفکار علی بھنڈر پی ایم ایل این کے کینڈیڈٹ ہیں نیکسٹ ہے نی ایٹی گجرانوالہ فور اور یہاں سے شاہد عثمان الیکشن لڑنگے پی ایم ایل این کے کینڈیڈٹ کے طور پر اور آخری حلقہ گجرانوالہ ڈوین کا نی ایٹی ون گجرانوالہ فائیو یہاں سے ازخر قیوم نارا الیکشن لڑنگے ان کو پی ایم ایل این کی طرف سے ٹکٹ جاری کیا گیا ہے تو اس طرح سے یہ جو گجرانوالہ ڈوین ہے جس میں آپ کو بتایا کہ گجرانوالہ کے شہر آتے ہیں زلے آتے ہیں تو ان کی پوری ڈیٹیل کے پی ایم ایل این نے کن کن لوگ کو ٹکٹ جاری کیا ہے اسی طرح سے آنے والی ویڈیوز میں ہم مختلف ڈوینز اور مختلف ڈسٹرکس کے حوالے سے آپ کو انفرمیشن دیتے رہیں گے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹس دیں اور ایڈن گارڈن ٹائمز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات